نہ روس ہمارے لئے کچھ کریں گے نہ چینوالا ہمارے لئے کچھ کریں گے نیمین نیتنیاں ہو جب تک وہ اپنا بدلہ پورا نہ لے جنگ بندی کی طرف نہیں جائے گا مجھے تو خوف آتا ہے کہ ہم پاکستانیوں پر ذرا سی اس طرح کی بمباری ہوئی غزوہ ہند میں بھارت کی طرف سے ہماری شہنوں پر لڑائی ہوئی لوگوں نے تیک دوسرے کو کھانا شروع کر دینا حماس ہے حضب اللہ ہے اسلامی جہاد ہے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے کہ ان کو دوبارہ سر اٹھانے کی حمد نہ ہو اور یہ جتنی بھی سپلائی لائنز ہیں وہ ختم کرے جو ایران سے ان کو مدد ملتی ہے سوچ کے ساتھ لینا پڑتا ہے کہ میں اگلے دن ایک سوشل میڈیا پر انڈین سن رہا تھا کوئی صحفی تھے اور وہ بات کر رہے تھے اور وہ فلسطینیوں کو اتنکواتی کہہ رہے تھے میڈم فلسطینی لوگوں میں تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ وہ اگر ٹارگٹ کرنا تو حماس کو کریں اب سات سو بچہ جو ہے اس کو مار دیا سار اسرائیل میں بھی تو کتنے بچے مارے گئے ان کی کاؤنٹنگ کی ہے کسی نے یا صرف فلسطین کے بچے جو ہیں وہ بچے جہیں دوستو دوستو آپ سوی کا ایک انویوڈ میں سوا گئے تھے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل نے حماس کے پسی نے چھٹا دیا ہے اور حماس کو پوری طرح سے نشت ناوود کر دیا ہے وہاں پر جو ہے حماس کے لوگ اب جو ہے ریم کی بھیق مانگ رہے ہیں اور وہاں کے اتنکی اب اپنے بیلوں میں چھپ بیٹے ہیں لیکن دوستو ابھی بھی اسرائیل اتنکواتیوں کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے کوسس کر رہا ہے اسی بیچ جو ہے بھارت کی سینہ بھی لیونول ووڈر پر پہنچ گئی ہے اور بہاں پر تینات کر دی گئی ہے دوستو اس کے ساتھ جو ہے بھارت نے بھی ہر پرکار کا سپورٹ کرنے کے لیے اسرائیل کو کہا ہے اور اسرائیل کو ہر پرکار کی سپورٹ جو ہے وہ بھارت کرے گا اس وقت پرائیم منشٹر نے بھی ٹویٹ کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اس جو ہے جہادی طاقتوں کے خلاف دوستو بھارت کے پردانمتری پہلے اصاف کر چکے کہ ہم آتنکوات کے خلاف جو ڈٹکر کڑے ہوئے ہیں اور ہمیسا ہم آتنکوات کے لیے کسی بھی دیس کا ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور آتنکوات کو مٹا سکتے ہیں جو کہ اس وقت دکھ بھی رہا ہے اور بھارت اور اسرائیل کی الائنس تو پوری دنیا جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں تک میں فرنٹسی پہ ہے دوستو آج کی ہماری پوری ویڈیو بھی اسی ٹوپک پہ ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر بھی کے دینا ہے تو دوستو اپنی تینی طور پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ہر مسلمان کا دل دکھی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر لیں یا اپنے ہی ملک کو آگ لگا دیں ایک بات بہت اچھی طرح یہی بات آج ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس کے ذمہ کیا کام ہے سب سے اوپر ریاست ہے حکومت ہے اور سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت اور ریاست کی ہے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت حکومت پاکستان کو دخل دینا ہے چاہے وہ ڈیپلومیٹک طور پر دخل دے فینانشل ایڈ کرے امداد پہنچائے یا مسلح افواج بھیجے دشمن کو روکنے کے لیے یہ سب کام حکومت نے کر لے یہ کام عام مسلمان اور عام پاکستانی نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ حکومت پر دباؤ ڈال سکتے حکومت سے بات کر سکتے اس پر پریشر بیلڈ کر سکتے لیکن حکومت کا کام آپ نہیں کر سکتے اور یہ بھی کوئی حکومت عملی نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنی حکومت پر غصہ ہے تو آپ پاکستان کو آگ لگا دیں لہٰذا وہ سمجھیں کہ جو جس کی ذمہ داری ہے اگر حکومت گناہ گار ہے تو وہ اللہ کیاں خود جواب دے آپ اس کے لیے جواب دے نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے وہ آثورٹی آپ کے پاس نہیں ہے فلسطینی بھی تو ہمارے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو کوئی لفٹ نہیں کراتے وہ بھی تو سمجھتے ہیں جناب ہمیں کیا ان سے کیا ہم اپنے لوگوں کو نہیں جانتے چلیں فلسطین کے لوگ ہمیں نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن ہم تو پہچانتے ہیں نا ہمارے لوگوں پر ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ ڈونیشن لے کے کیا کرتے ہیں کشمیر کاؤس کے لیے بھی پیسے جمع کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا ہے اسے ہتھیار خریدے ہیں اسے ٹیررزم کیے آپ یہ فلسطین کے نام پہ چندہ جمع کریں گے اور خود کھا جائیں گے جو لوگ بیٹھے ہوں گے شروع کس نے کیا ہے حماس نے شروع کیا ہے کیا ضرورت ہی ان کا فیسٹیول چل رہا تھا وہاں پہ کتنے فورینرز آئے بھی تھے جن کی جانے گئی ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا تو کوئی تمیز ہوتی ہے کوئی صلیقہ ہوتا ہے یہ کونسا طریقہ ہے کہ جی جاں وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کی جانے لے لیں تو کوئی اگر وہ پلٹ کے آپ کو مارے تو جی وہ جی اس نے تو ہمیں مار دیا پہلے تم نے کیا نا تمہیں کیا لگا کہ ادھر سے ادھر سے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے اور ماریں گے اسرائیل چھوڑ دے گا ان کو یہ خیال دا کیا انہیں نہیں پتا اسرائیل کتنا سٹرونگ ہے اس کے پاس نیوکلئر ویپنز بھی ہیں اور اسرائیل ان سے کہیں زیادہ سٹرونگ اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے دوسری کنٹریز کھڑی ہیں سر وہ پاکستان کی طرح تھوڑی جو سیونٹی ون میں نے کہا کہ بیڑا آ رہا ہے آ رہا ہے اس کے پاس ہمارا بیڑا گھرک ہو گیا ان کا بیڑا پہنچا ہی نہیں لیکن بات ساری ہے کہ پاکستان کیا ہے مجھے تو یہ بتا دیجئے آپ کے ہم نہ تین میں نہ دیرہ میں سر لوگوں کا ملک ہے کیا ہو گیا آپ کو سر ہم پوری دنیا میں کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پیسہ دے دے وقت اب ہم اپنے لیے بھیک مانگے پھر اس بھیک میں سے جو ہے وہ نکال کے کسی اور کو دے دیں تو وہ لے گا کہ ابھی سنائے کہ افغانستان نے ہماری جو ہم نے ان کے لیے سامان بھیجاتا تھا ارث کوئی کے لیے انہوں نے واپس کر دیا انہوں نے رکھ لو اپنے پاس واپس تو پھر ہمارے تو وہ ضرور رکھیں وہ پاکستان کا سامان ضرور رکھیں لیکن وہ جیلے کے لئے افغانی ہیں جب وہ واپس بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ظلم نہ کرو اور اگر کچھ چیز بیچے تو کہہ رہے ہیں نہیں ہے ہم نے لینی نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا افغانستان کی بھی ڈبل سٹینڈر ہے نہیں نہیں صرف ڈبل سٹینڈر ہمارے ہیں ایک طرح تو ہم ان کے لوگوں کو پکڑ پڑ کے باہر نکال رہے ہیں جن کو ہم نے رکھا ہوا تھا جن کے نام پہ ہم ڈالرز لے رہے تھے اب جب ہمیں ڈالر ملنا بند ہو گئے تو ہم انہیں واپس نکال رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سامان بھی بھیج رہے ہیں کہ لو جی بھوکے مر رہے ہیں کچھ پشیاں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یا تو ہم بڑی کوئی امیر کنٹری ہوتی نا ہمارے پاس بھی کوئی پیسہ ویسا ہوتا اپنا اپنی کوئی احمد ہم نے کوئی کام کیا ہوتا ہماری کوئی انکم ہوتی وہ تو ہے نہیں اس بار پورا کا پورا جو قصور ہے یا پورا بلیم جو ہے وہ جاتا ہے ہماس کو کہ ہماس نے اٹیک کیا ہماس نے وہاں پہ لوگوں کی جانے لیں چاہے وہ بچے ہوں بزرگوں چاہے فیمیلز ہوں کسی کو نہیں دیکھا گیا بہت سی فٹیجز ہم نے بھی دیکھئے ہیں سوشل میڈیا پہ جو گردش کر رہی ہیں اب ان کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی تمیز نہیں ہے کچھ نہیں اور انہوں نے جس طرح سے اٹیک کیا تو ایک طریقہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب کو روکنے کے لیے تھا اگر سعودی عرب کو روکنا ہے ازرائیل سے بات کرنے کے لیے تو اور کئی طریقے ہو سکتے تھے بات چیت کی جا سکتی تھی یا کچھ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ازرائیل سے بات نہ ہو تو دوستو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے بھارتی سینہ جو ہے اس وقت لیونیون بورٹر پر پہنچ چکی ہے اور ازرائیل کو پوری طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے پردان منتری مہدی جی نے کہہ دیا ہے کہ ہم جوہ جیادیوں کو پوری طرح سے نشطہ نعبود کر دیں گے اور پوری دنیا سے آتگواد کو مٹا دیں گے اور ہمیسہ ہم ان دیسوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ آتگواد کا سامنا کر رہے ہیں ہم جو ہے خود آتگواد سے گرے ہوئے ہیں اور ہم اس کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے کوسس کر رہے ہیں کیونکہ یہ معنوطہ کے لیے ایک خطرہ ہے دوستو حماس نے جس طرح سے جو ہے ایک آئیک جو ہے اٹیک کر دیا تھا اور سیویلین کو مارا تھا وہ بہت بہت بڑی گلت بات تھی کیونکہ بہاں پر جو ہے معصوم بچوں اور عورتوں کو بری طرح سے مارا گیا اور بہاں پر بہت زیادہ کروتا ہوئی اسی وجہ سے اس وقت پوری دنیا جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ آتگواد کے خلاف تو کوئی بھی دیس جو ہے ڈالرنس نہیں سیند کرے گا دوستو آج کے ہماری ویڈوپ کو کیسے لگی کوئنٹ پوچس میں جب ترانا اور چینل کو سبسکرابی کر دینا امیل تک نیوڑو کے ساتھ تب تک thank you and bye bye